تاریخِ تبری جو ہے وہ سب سے صفحہ تاریخ ہے اسلام کی اور سب سے ازادہ قابل اعتبار ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس تاریخ پہ تمام تر مسالک کے مسلمانوں کو کا ایک اتفاق ہے مزرمانوں کا اتفاق آسان کام نہیں لیکن اس میں ان کو اتفاق ہے میں جمعون صاحب سے دخواست کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخِ تبری کی جل چہارو مساول میں سے سانیہ کربلا کا جو باب ہے اس میں سے اتفاقات پڑھ رہے ہیں کل ہم نے نوی تاریخ سے شروع کیا تھا شام سے کہ وہ لشکر آجاتا ہے پھر ہم سے محلت مانگتے ہیں ایک رات کی وہ محلت پھرتی ہے اپنے وہ ساتھیوں سے کہتے ہیں تم جانا جاؤ چاہو تو جا سکتے ہو کوئی نہیں جاتا پھر ابادت بزاری میں رات بزرتی ہیں پھر صبح دونوں لشکر ہر آستہ ہوتے ہیں ہم میں سامنے تو آج جو اعتباسات ہیں وہ جنگ کے ہیں کل ہم نے ختم کیا تھا جب ہر جو ہے اندرونی کشمکش کے نتیجے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے یزید کا لشکر چھوڑنا ہے اور امام حسین کا لشکر میں آنا ہے تو وہی سے ہم شروع کرتے ہیں اور نے گھوڑے کو تازیانہ مارا اور حسین کے پاس جا پہنچا عرض کی یا عبر رسول اللہ میں آپ پر فدہ ہو جاؤں میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو واپس نہ جانے دیا جو راستے بھر آپ کے ساتھ ساتھ پھرا دیا جس نے آپ کو اسی جگہ تہرنے پر مجبور کیا قسمِ خداوند وحدہ اللہ شریف کی میں ہرگز یہ نہ سمجھتا تھا کہ جتنی باتیں آپ ان لوگوں کے سامنے پیش کریں گے یہ ان میں سے کسی عمر کو نہ مانے گئی ایکال جیسے بھیانوا تھا وہ یزید کا ایجیٹل تھا جس کو ڈیوٹی دی گئی تھی کہ کافلہ امام حسین کے ساتھ ساتھ ان کو گائیڈ کر رہا تھا ان کو کہیں جانے دیتا تھا کہیں نہیں جانے دیتا تھا یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے تو یہ اس ہی سائٹ کا تھا میں اس کو شورٹ کر کے بتاتا ہوں کہ وہ پھر اب تائب ہو گیا جب پہنہ حسین نے تقریر بھی کر لی کل ہم نے سنی تھی سنی تو نہیں تھی اس کا ذکر تھا اور جس کا کوئی اثر نہیں ہوا اب وہ کہتا ہے واللہ اگر میں جانتا کہ آپ کی کوئی بات یہ لوگ نہ قبول کریں گے تو میں اس عمر کا ملکب نہ ہوتا مجھ سے جو قصور ہو گیا ہے میں خدا کے سامنے اس کی توبہ کرنے کو اور آپ وہ اور اپنی جان آپ کی نصرت میں فدا کرنے کو آیا ہوں میں آپ کے سامنے ہی مرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یہ فرمائیے کہ اس طرح کی توبہ قبول ہوگی ماں حسین نے کہا ہاں خدا تیری توبہ کو قبول کرے گا اور تجھے بخش دے گا نام تیرا کیا ہے کہا ہر یعنی کہ آزاد کہا تُو آزاد ہے تیری ماں نے جس طرح تیرا نام آزاد رکھا ہے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں تُو آزاد ہے اب گھوڑے سے اتر اور نے کہا میرا گھوڑے پر رہنا اترنے سے بہتر ہے ایک ساتھ ان لوگوں سے قتال کروں گا جب میرا وقت آخر ہوگا تو گھوڑے سے اتر آوں گا آپ نے کہا اچھا جو تمہارا دل چاہے وہی کرو خدا تم پر رہنے کرو اس کے بعد غر اپنے طبیلے سے خطاب کرتا ہے ان کو منانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی تم لوگ کیا کر رہے ہو اس کے بعد اس کے طبیلے والے کہتے ہیں کہ بھئی تم امیر سے بات کرو یعنی کہ ابن ساتھ جو کہ پوری فوج کا جنرل ہے ہم تو وہ جو کہے گا تو اس سے بات کرو ابن ساتھ سے پہلے ہی بات کر چکے ہوتے ہیں کل ہم نے سنا چاہتے ہیں ابن ساتھ سے وہ ساری بات دہراتے ہیں اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا آخیر میں کوفے والوں کو تنبی کرتے ہیں ان کو دراتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم ہی نے تو بھلایا تھا ان کو تو یہ حرکت نہ کرو اور یہ کہ ان پہ تم نے پانی بند کیا ہوا ہے اور یہ بہت ذاتی کر رہا ہے اور اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے محمد کی ذریعت سے ان کے بعد کیا ان کے بعد یعنی کہ رسول اللہ کے بعد کیا برا سلوک تم نے کیا اگر آج کے دن اسی وقت تم اپنے ارادے سے باز نہ آؤ اور تم توبہ نہ کرو تو خدا تم اس تشنگی محشر میں سہراب نہ کرے یہ سن کر پیادوں کی فوج نے ہر پر تیر برسانے شروع کیا بیسکلی اب جنگ شروع ہو جاتی ہے ہر وہاں سے پنٹے اور حضرت کے سامنے آکر کھڑے ہو گئے امرو بن سعید لڑنے کو نکلا پکار کر کہا اے زبید نشان کو بڑھا شاید کلم نے دیکھا تھا کہ اپنے سعید کا علم زبید کے پاس تھا اور ماہ حسین کا علم انباس کے پاس تھا اس نے اب اشارہ کیا کہ آگے بڑھو اس کے بعد ابن سعید نے کمان میں تیر جوڑا اور سر کیا کہنے لگا تم سب لوگ گوا رہو سب سے پہلے میں نے ہی تیر مارا جب ابن سعید نے قریب آ کر تیر مارا دوسرے لوگوں نے بھی تیر مارے تو زیاد بن ابی سفیان کا غلام اعزاد یسار اور عبید اللہ بن زیاد کا غلام اعزاد سالب دونوں سب سے نکلے یعنی کہ یزید کی وہ ابن سعید کی فوج سے نکلے اور کہا کوئی تم میں سے ہمارے مقابلے میں آئے یہ سن کر حبیب بن مظاہر اور بریر بن حضیر کٹھ کھڑے ہوئے مگر آپ یعنی کہ امام حسین نے ان دونوں صاحبوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ اگر آپ پتہ عربوں کی لڑائی میں پہلے ایک سنگل کامبیٹ ہوتی ہے ایک اسے کو لڑ لڑکارت نے تو یہ ابھی وہ سٹیٹ چل رہی ہے میں اس کو بھی بیٹیل میں نہیں جاتا یہ دیکھ کر مجھے تو ان دونوں سے لڑنے کی اجازت دیجئے آپ نے نظر جو اٹھائے تو دیکھا ایک شخص گندمی رنگ دراز قامت قوی بازو قوی حیکل سامنے کھڑا ہے کہا کہ میرے خیال میں یہ شخص اتران ہے اچھا تم لڑنا چاہتے ہو تو لڑو پھر وہ پھر جاتے ہیں اپنی سارا شجرہ وغیرہ بتاتے ہیں جیسے کہ ہوتا ہے مقالبہ ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے تو یہ پہلی سنگل کومبیٹ ہوتی ہے اور وہ جب بہت زبردست اشار اور باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بیوی بھی اتنے جذبے میں آتی کہ وہ بھی اس کے پیچھے آکے اس کو شہباشی دیتی کہ جاؤ تو قتل ہو شہدت موش کرو پھر ماں حسین اس سے کہتے ہیں کہ تم واپس آجاؤ تم مورت کون بیٹھو اب ہم پھرہ سا آگے چلتے ہیں ابن ساعت کے مہمینے پر عمر بن حجاز تھا وہ سارے رسالے کو ساتھ لے کر حسین کے انسار کی طرف پڑھا جب آب پہ قریب آ گیا تو یہ سب لوگ گھٹنوں کے بل اس کے روپنے کو کھڑے ہو گئے یعنی کہ ابام حسین کے جو انسار تھے وہ گھٹنوں پہ آگے اور برچیوں کی سنائیں اس کی طرف کر دیں جو بڑھ رہے تھے گھوڑیں ان کی طرف نیزے کر دیں سوار ان سناؤں کی طرف نہ بڑھ سکے واپس جانے لگے تو انسار نے انہیں تیر مارے کچھ لوگ تو گرا دیا کچھ لوگوں کو گرا دیا کچھ لوگوں کو زخمی کیا ایک شخص بنی تمیم کا جس کا نام عبداللہ بن حوزہ تھا بڑھتا ہوا آپ کے سامنے آیا حسین حسین کہہ کر آپ کو پکارا آپ نے کہا کیا کہتا ہے کہنے لگا نار دوزہ مبارک تمام حسین سے کہا آپ نے کہا ایسا نہ سمجھ میں پروردگار رحیم اور نبی کریم کے پاس جاتا ہوں پھر پوچھے کہ کون ہے انسار نے عرض کی یہ شخص ابن حوزہ ہے آپ نے اس کے لئے بدعا کی کہا ربہ حضہ 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 خداواند اسے نار میں لے جاؤ پھر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں پھر ہوتا یہ ہے کہ اسی وقت اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے وہ ٹرنچ میں گر جاتا ہے اس کا پاؤں لگام میں پھس جاتا ہے وہ نیچے کر جاتا ہے بہت ہی بری طرح سے اس کا اکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے یعنی کہ فورم ایسا ہوتا ہے بدعا کا اور ایک اور جو رابی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حال دیکھ کر وہ تو ڈر کے مارے فیٹ سے بھاگ جاتا ہے کہ ان لوگوں سے مہنی لڑ سکتا ہے یہ تو اس طرح کے نبی کی جو اولاد ہیں پھر میں صرف اس کے ٹائٹلز پڑھتا جاتا ہوں یزید بن موکن اور بریر کا مباحلہ پھر دو جوان نکلتے ہیں ایک سے کوئی چیلنج کرتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ لعنت تو مبائلہ ہوتا ہے پھر ان میں سے ایک مان جاتا ہے یزید بن موکن کا قتل بریر بن حضیر پر حملہ علی بن پرزہ کا قتل اب وہاں سے جوان آتے جا رہے ہیں اور یہ لوگ سنگل کومبیٹ میں جیتتے جا رہے ہیں یزید بن سفیان کا قتل وہاں سے حساب آئے ہوں گے مزاہب بن حریص کا خاتمہ اب یہ سکل کومبیٹ ختم ہوگئی جنرل لڑائی شروع ہوگی امرو بن حجاج انسار حسین کے مقابل ہو کر اپنے لوگوں سے کہنے لگا اے کوفیو اپنی اطاعت اور جماعت کو نہ چھوڑو جس نے دین کو چھوڑ دیا اور امام کے خلاف کیا اس شخص کے قتل کرنے میں تعمل نہ کرو یہ امام اب یزید کو کہہ رہا ہے آپ نے ایک علمہ سن کر اس سے کہا اے امرو بن حجاج تو میرے قتل پر لوگوں کو ابھار رہا ہے ہم لوگوں نے تو دین کو چھوڑ دیا اور تم لوگ دین پر قائم ہو واللہ قبض روح کے بعد ان افعال کے ساتھ مرنے پر تم کو معلوم ہوگا کس نے دین کو چھوڑ دیا کون دوزت کا پنندہ ہے اس کے بعد سفر ساتھ کے مہمنے سے امرو بن حجاج نے فرات کی طرف سے حملہ کیا دریا کی طرف سے ایک ساتھ تک جب ہوتی رہی ہے اس میں مسلم بن اوسجہ اسدی انسار حسین میں سے سب سے پہلے زخمی ہو کر گرے یہ پہلا زخمی انسار ابن حجاج حملہ کر کے جب پلٹا ہے اور غبار پھٹا تو دیکھا کہ مسلم بن اوسجہ زمین پر پڑے ہیں حسین ان کے پاس آئے ابھی ذرا جان باقی تھی آپ نے کہا مسلم بن اوسجہ خدا تم پر رہن کریں پھر حبیب ابن مظاہر نے قریب آ کر کہا اے ابن اوسجہ تمہارے قتل ہونے کا مجھے بڑا قلق ہے تمہیں بہشت مبارک ہو بہت آہستہ سے جواب دیا خدا تم کو بھی خیر و خوبی مبارک کریں حبیب نے کہا آجا مسلم بن اوسجہ نے حسین کی طرف آتھ اٹھا کر کہا یہ بسیکلی حبیب بن مظاہر سے کہہ رہے ہیں وسیعت کر رہے ہیں مسلم بن اوسجہ نے حسین کی طرف آتھ اٹھا کر کہا بس ان کے باپ میں میں تم سے یہ وسیعت کرتا ہوں کہ ان پر اپنی جان فدا کرنے حبیب نے کہا واللہ میں ایسا ہی کروں گا جوں ہی مسلم بن اوسجہ کی روح نے مفارقت کی اور ان کی کنیز ان کا نام لے لے کر بہن کرنے لگی امرو بن حجاج کے لشکر میں شور مجھ گیا کہ ہم نے مسلم بن اوسجہ صدی کو قتل کرتے شمر زلجوشن نے اپنے محصرے کے ساتھ حضرت کے محصرے پر حملہ کیا یہ سب لوگ اپنی جگہ سے نصر کے شمر کو اور اس کے اصحاب کو برچیاں مارنے لگیں اب حسین اور ان سارے حسین پر چار طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے اسی حملے میں کل بھی قتل ہو گئے آپ کے امام حسین کے انساء نے بڑی شدت اور قوت سے جنگ کی ادھر کل بتیس سوار تھے انہوں نے جب حملہ کیا جدر رخ کیا اہلِ کوفہ کی سواروں کو شکست دیں عزرہ بن قیس اہلِ کوفہ کا سرخیر تھا اس نے دیکھا کہ اس کے رسالے کے سوار ہر طرف سے پسپا ہو رہے ہیں ابن سعید کے پاس عبد الرحمان بن حسن کو بھیج کر یہ کہلا بھیجا ہو تو دیکھ رہا ہے کہ ان چند سواروں کے مقابلے میں کتنی دیر سے میرا رسالہ منتشر ہو رہا ہے ان کے لئے پیادوں کو اور تیر اندازوں کو جلدی بھیج اب پروپر جنگ شروع ہو جائے ابن سعید نے شبز بن ربی سے کہا تم ان سے لڑنے کو نہ جاؤ گے اس نے کہا سبحان اللہ اس شخص کو جو قومِ عرب اور تمام اہلِ شہر کا بزرگ ہو اس سے تم چاہتے ہو کہ تیر اندازوں کو لے کر جائے تمہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا جو اس کام کی حامی بھرے اور میری ضرورت نہ ہو غرض شبز لڑنے سے پہلو تئے کرتا رہا ہے ابن سعید نے حسین بن تمیم کو پکارا اور تمام زرہ پوش سوالوں اور پانچ سو تیر اندازوں کے ساتھ اسے روانہ کیا یہ لوگ حسین اور انسارِ حسین پر حملہ کرنے کو پڑھے ہیں قریب پہنچے تو ان پر تیر برس آجے لگیں توڑی دیر میں ان کے گھوڑوں کو پیہ کر دیا سب کے سب پیادہ دیا پیہ کر دیا یعنی کہ گھوڑے گرا دیا ایوب بن مشرہ کہتا ہے واللہ پھر کے گھوڑے کو میں نے پیٹ لیا اس کے حلق میں تیر اتار دیا پس وہ ڈگمگایا اور گرا پھر اس کی پشت سے اس طرح کود پڑا معلوم ہوا جیسے کوئی شیر تروار کھیچ کر میدان میں آگیا اس وقت پھر کی زبان سے یہ شیر مکلا سنجمہ پڑھتا ہوں میرے گھوڑے کو پیہ کر دیا میرے گھوڑے کو پیہ کر دیا تو کیا ہوا میں شیرِ ببر سے بڑھ کر بہادر اور شریف ہوں اپنے مشرہ کہتا ہے کہتا تھا گھر کی طرح تیل زنی کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا لوگوں نے اس سے کہا تو ہی نے تو گھر کو قتل کیا تھا کہا نہیں واللہ وہ اصل میں تو کیا تھا مگر وہ مکر گیا تو گھر تو نیک آدمی تھے تو وہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا بندام ہوگا توڑا آگے چلتے ہیں ایسی شدید جنگ خدای کے پردے پر نہ ہوئی ہوگی جیسی اس روز ہوئی تو پہر ہونے کو آئی اور کوفیوں کو ایک رکھ کے سوا کسی دوسری طرف سے انسارِ حسین پر حملہ کرنا ممکن نہ ہوا وجہ یہ تھی کہ ان کے خیمے ایک ہی مقام پر تھے خیمے سے خیمہ متصل تھا یہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ امام حسین نے خیمے بلکل جوڑ کے لگا تھا خلقے میں خیمے سے خیمہ متصل تھا یہ دیکھ کر اپنے سعاد نے پیادوں کو بھیجا اور داہنی اور باہنی طرف کے خیمے اکھار ڈالیں تو وہ لوگ گھر جائیں اچھا خیر پھر وہ بندے آتے ہیں خیمے اکھارنے لگتے ہیں تو امام حسین کے چند ساتھی جا کے ان کو بھگا دیتے ہیں پھر انہیں یہ آئیڈیا آتا ہے کہ یہ خیموں کو آگ لگا دیں گے تو پھر امام حسین سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو آگ لگا جانے ہیں امام حسین کہتے ہیں کچھ پرواہ نہیں لگانے دو یہ اصل میں پھر ہماری انڈیفینس بن جائے گی اس طرف سے اور ایسا ہی ہوا وہ ہٹانے کے بجائے وہ انڈیفینس بن گے اور تھوڑا اور آگے چلتے ہیں خاص آپ کے خیمے پر یعنی کہ امام حسین کا خیمے پر شعور نے حملہ کیا برچی مار کر پکارا آگ لاؤ میں اس خیمے کو اور لوگوں کو جو اس میں ہیں جلا ڈال دیں بیبیاں چلاتی ہوئے باہر نکل آئے آپ نے پکار کر کہا اے پسر زل جوشن تو آگ مگا رہا ہے کہ میرے گھر کو میرے اہلِ بیت کو جلا ڈالیں خدا تجھے آگ میں جلائے حمید بن مسلم نے شمر سے کہا سبحان اللہ ایسی حرکت نہیں مناسے تو چاہتا ہے دو دو گناہ اپنے سر لے چاہتا ہے اس قسم کا عذاب کرے جو خدا کی ذات کے ساتھ مقصوص ہیں اور اس طرح بچوں کو اور عورتوں کو قتل کریں وغیرہ وغیرہ پھر اس کے ساتھ ہی جو ہیں ہور کو روک لیتا ہوں اور پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہور بھی پھر اس کو ہیا آ جاتی ہے پھر بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دیتا ہوں آگے میں پھر صرف اس کے ہیڈنگز پڑھ دیتا ہوں حبیب بن مظاہر کی شہادت قاسم بن حبیب کا انتقام یہ توقع ان کے بیٹے نے بہت بعد میں پھر اپنے والد کے قاتل کو مار دیا تھا زہر بن قین اور غر کی شجاعت نمازِ خوف آپ لوگ سب جانتے ہیں میں نماز پڑھئی امام حسین ان کے ساتھ میں زہر بن قین کا رجز نافع بن حلال کی شجاعت اور شہادت اب ایک ایک کر کے امام حسین کے انسار جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں میں ایک اس میں سے آپ کو پڑھ دیتا ہوں واقعہ اب شن رجز پڑھتا ہوا انسارِ حسین کی طرف بڑھا انسار نے یہ دیکھا کہ قاتلوں کا بڑا حجوم ہے نہ اب وہ حسین کو بچا سکتے ہیں نہ خود کو بہت ہی بڑی خوش تھی بچنا تو امکن نہیں تھا سب کو یہ عرض ہوئی کہ آپ کے سامنے ہی قتل ہو جائیں عزرہ غفاری کے دونوں فرزند عبداللہ اور عبدالرحمان آپ کے پاس آئے اور کہا یا ابا عبداللہ علیہ السلام دشمن نے ہمیں آپ کے ساتھ گھیر لیا ہماری عرض ہے کہ آپ کے سامنے تقل ہو جائیں آپ دشمنوں سے بچاتے جائیں یا ہوگا شاید آپ کو دشمنوں سے بچاتے جائیں ان کے نرگے کو ہٹاتے جائیں آپ نے کہا مرحبا اللہ کمان آؤ میرے قریب آجاؤ دونوں آپ کے قریب آکر رجس پڑھ پڑھ کر شمشیر ذنی کرنے لگے سیف بن ڈھارس اور مالک بن اب دونوں آپس میں بنی ام تھے تجازہ بھائی ماں دونوں کی ایک تھی یہ دونوں جابری نوجوان روتے ہوئے آپ اب یہ کوئی اور آ رہا ہے دو نوجوان روتے ہوئے آپ کے پاس آئے آپ نے کہا بچوں جو روتے ہوئے واللہ میں تو جانتا ہوں اب تھوڑی دیر میں تم خوش ہو جاؤ گئے یعنی کہ شہید ہو جاؤ گئے انہوں نے جواب دیا ہم آپ پر فدہ ہو جائیں اپنے لئے ہم نہیں روتے آپ کے حال پر ہمیں رونا آتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نرگے میں ہیں اور ہم آپ کو بچا نہیں سکتے آپ نے جواب دیا میری حالت پر مخزون ہونے کی جزا میرے ساتھ ہمدردی کرنے کا عوض اے فرزندوں حق تعالیٰ تمہارے ساتھ کریں یہ ایسا ثواب کہ نیت بندوں کو وہ دیتا ہے امام حسینہ نے دعا دی پیچ میں پھر ایسے خطابات بھی ہو رہے ہیں کہ ہنزلہ بن اسد کا اپنے قبیلے سے خطاب ان کو منانے کی کوشش کی اس نے کہا ہنزلہ بن اسد کی شہادت سیف و مالک کی شہادت وہ جنہوں نے پہلے اجازت پانگی تھی شوزب کی شہادت آبس بن عبیش شبیب کی شجاعت اور شہادت زہر بن عبداللہ مشرقی زہر کو اچھا یہ ایک صاحب تھے انہوں نے اس اس شرط پہ امام حسین سے آئے تھے کہ اگر مجھے آپ اجازت دے دیجئے گا اگر حالات خراب ہوئے تو آئے کیپ ڈی رائٹ تو تو انہوں نے اپنا رائٹ کہا کہ مجھے دے امام حسین نے کہا ٹھیک ہے مگر تم کیسے جاؤ گے گھوڑے تو سارے اس نے اپنا گھوڑا ایک ٹینٹ میں چھپا دیا تھا تو وہ پھر بھات رہ گیا تو امام حسین کیپ ٹو اس ورڈ اور وہ کیپ ٹو اس ورڈ زہر کو میدان جنگ سے جانی کی جازت جیزید بن زیاد کا رجز اور شہادت عمر بن خالد سعد اور جابر بن حارس کی شہادت اب آخر میں میں تھوڑا سا پہلے جو اہلِ بیعت کے شہدہ ہیں اولاد ابو طالب میں سب سے پہلے علی اکبر ابن حسین قتل ہوئے والدہ لیلہ بنت ابو مرہ سقفی تھی یہ دشمنوں پر حملہ کرنے لگے اور بار بار اس مضبون کا رجز پڑھنے لگے میرا نام علی بن حسین ہے قسم کعبہ ہم لوگ رسول اللہ سے طریب تر ہیں واللہ اسرے اپنے سمیعہ کہ حکم کو ہم نہ مانیں مرہ بن منقت عبدی نے ان کی طرف دیکھ کر کہا یہ جوان میری طرف سے اسی طرح لڑتا ہوا اور یہی کلمہ کہتا ہوا گزرے انہی کہ اس نے ایسی بات میرے طریب کہی اور میں اس کے اور میں اس کے ماتم میں اس کے باپ کو نہ نلاؤں تو سارے عرب کی پھٹکار مجھ پر ہو اس کو غصہ آگیا علی اکبر شمشیر ذنی کرتے ہوئے اس کی طرف گزرے مرہ نے سامنے آکر انہیں برچی مارے وہ گرے دشمنوں نے گھیر لیا تلوارے مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے اپنے کان سے سنا کہ حسین کہہ رہے ہیں خدا ان لوگوں قتل کریں اے فرزند جنہوں نے تجھے قتل کیا خدا پر اور رسول کی عبرو ریزی پر کسی قدر ان کی جڑت بڑھی ہوئے بس تیرے بعد دنیا پر خواب ہے میں نے دیکھا ایک بی بی دوڑ کر نکل آئیں یہ معلوم ہوا کہ آختاب نے تلو کیا پکار رہی تھی اے بھئیہ اے میرے بھدیجے میں نے لوگوں سے پوچھا خیر تو یہ زینب تھی وہ آئیں اور علی اکبر کی لاش پر گر پڑیں یہ دیکھ کر حسین ان کا ہاتھ تھامے ہوئے خیمے میں ان کو لے گئے اور لڑکوں کو ساتھ لے کر لاش پر آئے حکم دیا کہ بھائے کی لاش کو اٹھاؤ لڑکے لاش کو مقتل سے اٹھا لے گئے جس خیمے کے سامنے میدان کار زار تھا وہیں لاش کو لٹا دیا مسلم بن عقیل کے فرزند عبداللہ کو عمرو بن سبی سدائی نے تیر مارا مسلم بن عقیل کے فرزند عبداللہ کو عمرو بن سبی سدائی نے تیر مارا اب یہ دوسرے ایک صاحب کا شرادت ہو رہی ہے عبداللہ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا کہ سر کو نیزے سے بچائے نیزے سے بچائے تیر ہاتھ کو چھیتتا ہوا ماتھے تک پہنچ گیا اب یہ ہاتھ کو ذرا جنبش نہ دے سکتے تھے وہاں پن ہوئے ہیں پھر اس نے مجل خاملہ آور تھا اس نے ہٹ کر دوسرا تیر ان کے قلب پر مار دیا عون محمد کی شہادت عبدالرحمان اور جعفر پسران عقیل کی شہادت قاسم بن حسن کی شہادت قاسم کی شہادت پر حضرت حسین کا استراب اور اب حضرت حسین پہ کرنا عملہ ہوتا ہے حسین اس دن پہروں اس حالت میں رہے کہ جو شخت آپ کی طرف بڑھتا تھا آپ یہ قریب پہنچ کر واپس چلا جاتا تھا آپ نے قتل کرنے اور اس گناہ عظیم کے سر پر لینے سے ججک جاتا تھا ان کو ڈریکٹلی کوئی حمد نہیں تھی کسی کی اس حسنہ میں مالک بن نصیر کندی نے آپ کے سر پر تلوار ماری کلہ برنس آپ پہنے ہوئے تھے میں ٹھو تھا تلوار تلوار برنس کو کاٹتی ہوئی سر تک پہنچ گئی زخم کے خون سے ٹوپی لبریز ہوئے آپ نے کہا تجھے اس ضرب کا نفاق تھانا پینا نصیب نہ ہو خدا تیرہ حشر ظالموں کے ساتھ کریں یہ کہہ کر آپ نے ٹوپی کو اتار ڈالا ایک اور ہی ٹوپی منگوا کر پہنے اور امامہ باندھ لیا یعنی پگڑی باندھ لیا اس وقت آپ خستہ اور زمین گیر ہو گئے تھے نیچے اینکے کندی نے آکر ٹوپی اٹھا لیا وہ جو ضائع کی تھی یہ ٹوپی خز کی تھی جب اس کے بعد یہ اپنی زوجہ ام عبداللہ بنتِ حر کے ہاں گیا ٹوپی کا خون دھونے بیٹھا عورت نے کہا ہائے بنتِ رسول اللہ کہ فرزند کی ٹوپی لوٹ کر تُو میرے گھر میں لایا ہے لے جائے سے یہاں سے لوگ کہتے ہیں سخت محتاجی میں وہ مبتلا رہا اور اسی حالت میں مر گئے آخری قصہ پڑھ رہا ہوں حضرت حسین پر پیاس کر رہا ہوں آگے پہ ہے عبداللہ بن حسین کی شہادت عبداللہ و جعفر عثمان پسرانِ علی کی شہادت پیاس کی شدت جب ہوئی تو آپ پانی کی طرف آئے حسین بن تمیم نے آپ کو تیر مارا دہانے پر آ کر لگا آپ خون کو مو سے لیتے جاتے تھے اور آسمان کی طرف پھیکتے جاتے تھے اس کے بعد خدا کا شکر بجا لائے اور حبداللہ کی پھر دونوں ہاتھوں کو ملا کر کہا یعنی خداوندہ ان سے گن گن کر بدلہ لے ان کو چن چن کر ان میں سے کسی کو روئے زمین پر نہ چھو چھو یعنی خدا یک اللہ علیہ وسلم